جنٹیمن آج کی اس ویڈیو میں ہم پکچر سٹوری کے بارے میں بات کریں گے نائنٹی فائف پرسنٹ بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے پکچر سٹوری کیسے لکھنی ہے جس کی وجہ سے جب وہ آئی سیز بی میں جاتے ہیں تو سائیکولوجسٹ کی وجہ سے وہ سائیکولوجسٹ کا ووٹ ان کو نہیں ملتا اور سائیک کی وجہ سے وہ نوٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں پکچر سٹوری کے میں آج آپ کو بیس ایسے ایسے ایکزیمپل اور مسٹیکس بتاؤں گا جو کہ آپ لوگ ہمیشہ اپنی پکچر سٹوری میں کرتے ہیں یہ مسٹیک آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنی پکچر سٹوری میں نہیں کرنے سب سے پہلی غلطی جو کہ آپ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کچھ ورڈز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ورڈز آپ لوگ اپنی پکچر سٹوری میں استعمال کرتے ہیں یعنی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں سیکس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں فیر کا ذکر کرتے ہیں انجری کا ذکر کرتے ہیں ہیٹ، ایکسیڈنٹ، مرڈر، بلڈ، ویپنز وغیرہ اس چیز کا ذکر آپ لوگ کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ بہت خراب ہے اس کے بعد جو دوسری بڑی غلطی آپ لوگ کرتے ہیں وہ ہے آپ کی کوئی بھی ابزرویشن نہیں ہوتی جب آپ کو سکرین پہ 30 سیکنڈ ٹائم ملتا ہے کہ آپ یہ پکچر کو دیکھیں ابزرو کریں پراپر اس ٹائم آپ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں ابزرویشن آپ کی پراپر ہونی چاہیے اور کس طرح سے آپ نے اس پر پکچر سٹوری بنانی ہے آپ نے اپنے مائنڈ میں وہ پراپر ابزرویشن آپ لوگوں کے ہونی چاہیے ایک پلیننگ آپ لوگوں نے کرنی ہے 30 سیکنڈ کا جو آپ کو ٹائم ملتا ہے تیسری جو بہت بڑی غلطی آپ لوگ کرتے ہیں ہیرو کی ایڈنٹیفیکیشن کا آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیسے آپ ہیرو کو ایڈنٹیفائے کریں گے یہ آپ کے سامنے پکچر آپ کو نظر آرہا ہے سکرین پہ اس میں دیکھیں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے اس میں ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ باپ کو نہیں لے سکتے ہیرو وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ریپریزینٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں اس میں یہ باپ ہے جی اور یہ اس کا بچہ ہے تو مین ہیرو آپ باپ کو لے لیتے ہیں جو کہ بہت خراب ہے کیونکہ آپ نے اپنے ایٹ سے ریلیٹڈ اپنے جنڈر سے ریلیٹڈ ان کو آپ نے ہیرو لینا ہے کیونکہ ہیرو جو کام کرے گا اس کا مطلب ہے وہی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہیرو کو آپ نے پروپر ایڈنٹیفائی کرنا ہے جو کہ اگر لڑکا اور لڑکی ہیں تو لڑکے کو آپ نے ہیرو لینا ہے لڑکی کو نہیں لینا باپ اور بیٹا ہے تو بیٹے کو آپ نے ہیرو لینا ہے باپ کو نہیں لینا اور جو مین کام کرے گا ہیرو کرے گا جو کہ آپ خود ہوں گے مستیک نمبر فور جو آپ لوگ کرتے ہیں آپ کی پکچر سٹوری میں کبھی بھی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوتی آئیس ایس بی گیم ہے صرف چودہ کوالٹیز کا آپ لوگوں کی پکچر سٹوری سے کوالٹی نظر نہیں آرہی نورمل آپ لوگ سٹوری بناتے ہیں یہ عمر ہے یہ سلمان ہے انہوں نے سوچا کہ ہم پیزا کھانے جائیں گے یہ دونوں چلے گئے رات کو آٹھ بجے پیزا کھانے پھر واپس آگئے اور سو گئے ابھی اس میں کیا کوالٹی آئے گی کوئی کوالٹی بھی نہیں آئے گی تو یہ بہت خراب ہے جب آپ لوگ کوالٹی نہیں ڈالتے یہ بھی آپ ایک بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں تو کوالٹیز آپ لوگوں نے ڈالنی ہے اپنی پکچر سٹوری میں اس کے بعد ہے نمبر 5 جب بھی آپ پکچر سٹوری لکھتے ہیں تو آپ لوگ کوالٹیز اگر ڈالتے ہیں تو آپ لوگوں کو مزگائیڈ کیا ہوتا ہے لوگوں نے کہ یہ 14 لیڈرشپ کوالٹیز ہے آپ نے ایڈاپٹیبل شو کرنا ہے خود کو کوپریٹیو شو کرنا ہے ریسپونسیبل شو کرنا ہے ابھی بچے ڈائریکٹلی کوالٹیز کیسے شو کرتے ہیں تو آپ لوگ لکھتے ہیں جی اپنی پکچر سٹوری میں عمر از ریسپونسیبل ہارڈ ورکنگ ان انٹیلیجنٹ ہی ایڈاپٹیبل اینڈ ایموشنلی سٹیبل ابھی آپ اپنے خیال سے اپنے خود سے تو آپ لوگ کوالٹیز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریسپونسیبل بھی ہے انٹیلیجنٹ بھی ہے ہارڈ ورکنگ بھی ہے ایڈاپٹیبل بھی ہے ایموشنلی سٹیبل بھی ہے بٹ سائک کوئی پاگل تو نہیں ہے وہ بے وکوف تو نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی آل بیس ٹیک انیشیئیٹیب اس کی پلیننگ ایبلیٹی بھی ٹھیک ہے بٹ یہ اگر آپ لوگ استعمال کریں گے کوالٹی کا ڈائریکٹلی آپ نے اگر ذکر کیا تو یہ آپ کی نوٹ ریکمینڈیشن کا سبب بنے گا کبھی بھی کوالٹی کا ڈائریکٹلی آپ لوگوں نے ذکر نہیں کرنا ڈائریکٹلی ذکر کریں گے تو ڈائریکٹ آپ لوگ ریجیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہے جی نیکسٹ نمبر سکس پہ آپ لوگ جب بھی اپنی پکچر سٹوری لکھتے ہیں اس میں آپ لوگ اگزیجریشن کرتے ہیں اگزیجریشن کیسے آپ لوگ لکھتے ہیں اسد اس ویری انٹیلیجنٹ ویری ہارڈ ورکنگ ویری آنسٹ ویری ریسپونسبل جب آپ لوگ ویری 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 کا ذکر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی اگزیجریشن یہ آپ لوگوں نے اپنی پکچر سٹوری میں نہیں کرنی یہ جب آپ کرتے ہیں یہ بہت خراب ہے کبھی بھی آپ نے ویری کا ذکر اپنے سیکلوجیکل ٹیسٹ میں نہ کریں اس کو کہتے ہیں جی اگزیجریشن اس کے بعد مستیک نمبر سیون کی ہم بات کرتے ہیں میٹیریلسٹک ٹھنگز جب بھی آپ اپنی پکچر سٹوری لکھتے ہیں آپ اس میں ذکر کرتے ہیں اس کو موبائل چاہیے تھا اس نے کمپیوٹر خریدا اس نے بائک خریدا اس نے گھر خریدا یہ خریدا وہ خریدا جب آپ میٹیریلیسٹک چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی میٹیریلیسٹک پرسنالٹی یہ بہت خراب ہے اس کا ذکر بھی آپ لوگوں نے اپنی پکچر سٹوری میں نہیں کرنا نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوشل کلاسز مستیک نمبر ایٹ ہے سوشل کلاسز جب بھی آپ کبھی بھی اپنی پکچر سٹوری لکھتے ہیں آپ لوگ اس میں کہتے ہیں جی ہی اس پور ہی اس رچ وہ بلانگ کرتے ہیں لوور کلاس سے میڈل کلاس سے اپر کلاس سے الیٹ کلاس سے وغیرہ وغیرہ جب آپ یہ کلاسز کا ذکر کرتے ہیں سوشل کلاسز جو کہ بہت خراب ہے کبھی بھی آپ نے اپنی کلاسز کا ذکر نہیں کرنا سوشل کلاسز کا کہ امیر ہے غریب ہے نورمل بتائیں ٹھیک ہے کلاسز کا ذکر آپ لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے نمبر نائن ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آپ آئیسیز بی والوں کو انڈیپینڈنٹ بندہ چاہیے ڈیپینڈنٹ بندہ نہیں انیشیٹیو نہیں لے سکتا وہ فور ایکزمپل ہیرو آپ نے لیا عمر کو جب آپ بتا رہے ہیں کہ علی نے یہ کیا عمر اور علی دوست تھے ہیرو آپ کہے جی عمر عمر کو آپ نے پراپرلی ایڈنٹیفائی کر دیا پھر آپ بتا رہے ہوتے آگے کہ علی نے یہ کام کیا علی نے وہ کام کیا حلانکہ عمر کو آپ نے ہیرو لیا ہوتا ہے کام علی کر رہا ہوتا ہے تو ہیرو تو کچھ نہیں کر رہا یہ بھی بہت خراب ہے آپ نے کبھی بھی جو ہیرو ہوتا ہے اس کو ایکوالٹیز آپ نے ڈالنی ہے بٹ کوالٹیز ڈائریکٹلی نہیں کہ نہ کہ وہ ریسپونسبل ہے یا اونیسٹے جو بھی ہے اس کے بعد ہے جی سیم ٹاپکس آپ لوگ اپنی سٹوری کے لیے لکھتے ہیں مثال کے طور پر ورکنگ ہارڈ ورکنگ ہارڈ ایک سٹوری آپ نے لکھی جی کہ اس نے زیادہ محنت کی دوسرے میں بھی آپ نے لکھا زیادہ محنت کی تیسرے میں بھی زیادہ محنت تو یہ بہت خراب ہے پھر آپ لوگ سٹوری بناتے ہیں پہلی سٹوری سٹیڈی پہ دوسری بھی سٹیڈی پہ تیسری بھی ایجوکیشن پہ یہ آپ لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے بعض وقت آپ سٹوری بناتے ہیں پہلے بھی فیملی پہ ایک میں بھائی کی ہیلپ کی دوسری میں مدر کی ہیلپ کی تیسرے میں ریلیٹیو کی ہیلپ کی تو یہ ہیلپ 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 اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے بنائیں ایک میں اگر آپ لوگ ہیلپ کا ذکر کر رہے ہیں دوسرے میں سپورٹس کا ذکر کریں تیسرے میں آپ لوگ کچھ اور کریں اپنے فرینڈز کا ذکر کریں یا آپ سکول کا ذکر کریں مطلب کہ ڈیفرنٹ آپ کے ہونے چاہیے ٹاپکس یا ٹاسک ڈیفرنٹ ہونا چاہیے سیم ایک چیز کے پیچھے آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا ایک چیز کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں سٹڈی 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 یا سپورٹ 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 مکس آپ کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو آپ لوگ مسٹیک کرتے ہیں جی وہ آپ لوگ بناتے ہیں سٹوری ریوارٹ سیکنگ ریوارٹ سیکنگ کا کیا مطلب ہے ایک لڑکا ہے اس کو اس کی مدر نے کہا ہے کہ تم اگر نائنٹی پرسنٹ نمبر لوگ ہے میں آپ کو ایک بائک دوں گی ابھی وہ جو محنت کر رہے وہ کس لیے کر رہے وہ اس بائک کے لیے محنت کر رہے آپ لوگ کہتے ہیں اس نے محنت کی اس نے یہ کیا اس کو لاسٹ میں گفت ملا جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی ریوارٹ سیکنگ سٹوری یہ بہت خراب ہے اس کا ذکر آپ لوگوں نے نہیں کرنا اچھا جی یہ تو ہم نے دیکھ لی کہ کیا کیا مسٹیک آپ لوگ کر رہے تھے ابھی میں آپ کو کچھ اگزمپلز دے رہا ہوں اگزمپلز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کن غلطیوں سے آپ نے ایوائیٹ کرنے اپنی پکچر سٹوری میں کچھ پکچر کے ساتھ میں آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں کہ کس سے آپ لوگ غلط سٹوری بناتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو یہ سٹوری آتی ہے ایک لڑکا ہے جو کہ نیچے دیکھ رہا ہے دوسرے میں ایک لڑکا ہے جو کہ آفیس میں بیٹھا ہوا ہے ابھی دیکھیں دونوں کا ایک ہی ٹاپک ہے اس کا آپ لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں مسٹیک آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے ٹینشن میں ڈپریشن میں رو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا ہوا ہے ہاؤسپٹل میں یہ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک غلط ہے پوزیٹیو کیسے بن سکتی ہے پوزیٹیوٹی اور نیگٹیوٹی میں یہ فرق ہے پوزیٹیو یہ ہو سکتا ہے یہ لڑکا یہ نیچے دیکھ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ سوچ رہا ہے ہو سکتا ہے کسی کا انتظار کر رہا ہے اس طرح سے ہو سکتی ہے بٹ آپ لوگ کہتے ہیں یہ ٹینشن میں یہ رو رہا ہے اس قسم کے جب آپ لوگ کہتے ہیں تو یہ نیگٹیو ہے یہی فرق ہے نیگٹیو سٹوری میں اور ایک پوزیٹیو سٹوری میں سٹوری نمبر ٹو اس میں آپ لوگ دیکھیں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی پہلے میں آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے یہ دونوں آئے ہیں سیر کے لیے ایک لڑکا ایک لڑکی اس کو کیا کہتے ہیں یہ انٹیگریٹی کے اگینسٹ آپ لوگ جا رہے ہیں ریلیشنشپ آپ اس میں ڈال رہے ہیں دوسرے میں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے لڑکا لڑکی پریشان تھی لڑکا اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ کیوں پریشان ہو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تو آپ لوگ جب یہ ذکر کرتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ کیا ہیں ریلیشنشپ میں یہ چیز آپ کی نہیں ہونی چاہیے ابھی پوزیٹیف سٹوری یہ کیسے ہو سکتی تھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو بہن بھائی لے سکتے ہیں بٹا آپ لوگ کہتے ہیں یہ کزن ہے یہ کلاس فیلو ہے یہ ہزبنڈ وائف ہے یہ جب آپ ذکر کرتے ہیں یہ ایک نیگٹیف سٹوری ہے جو کہ بہت خراب ہے اس کا ذکر آپ لوگوں نے نہیں کرنا نیکسٹ سٹوری میں آپ لوگ دیکھیں اس میں آپ کے سامنے انجیکشن نظرہ آ رہا ہے اس پر آپ لوگ بنا سکتے تھے کہ یہ ایک لیبارٹری میں بیٹا ہوا ہے یا ڈاکٹر ہے یا لیب میں بیٹا ہوا ہے بٹ آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ نشا کرتا ہے بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھے وہ کہتے ہیں یہ نشائی یہ نشا کرتا ہے ڈرگز کا استعمال کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں تو یہ آپ کی ایک نیگٹیف سٹوری ہے اچھی بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو بٹ آپ لوگ آپ کے ذہن میں یہی آ رہا ہے یہ ایک نیگٹیف سٹوری ہے اس کے بعد نیکسٹ سٹوری آپ لوگ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پاورڈر نظرہ آ رہا ہوتا ہے آپ کو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈرگز ہیں یہ وہ ہے پاورڈر وغیرہ ہے بٹ آپ لوگ اس کو کیا لے سکتے ہیں سالٹ پیس کو لے سکتے ہیں آپ کوئی کیمسٹری لیب لے سکتے ہیں کوئی پاورڈر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو گلکوز دے سکتے ہیں شوگر لے سکتے ہیں اور بھی کافی چیزیں لے سکتے ہیں بٹ آپ لوگ کہتے ہیں یہ ڈرگز ہیں یہی فرق ایک پوزیٹیف سٹوری میں اور ایک نیگٹیف سٹوری میں یہ تو میں نے آپ کو کچھ پکچر سٹوریز بتا دی کہ یہ مسٹیک آپ لوگوں نے نہیں کرنے جس کی وجہ سے بہت سارے بچے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ ہماری آن لائن کلاسز لیں گے کمپلیٹ آپ کو تیاری کروائی جائے گی اس لے کر زیٹ تک سائک کے ٹیسٹ جی ٹی او ڈیپٹی پریزیڈنٹ روزان آپ کے ٹیسٹ چیک ہوتے ہیں ورڈ اسوسییشن سنٹرنس کمپلیشن سب کچھ کروائی جائے گا اس لے کر زیٹ تک یہ ورڈس ایپ کا نمبر اسی پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں